بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی یہ مجلس عذاب جانتے ہیں کہ انہدا میں جنت البقی کے سلسلے منقض کی جارہی ہے آج سے چورانوے سال پہلے انیس سو چھبیس میں جنت البقی کے وہ مزارات منحدم کیے گئے جن میں شہزادی کونین امام حسن مجتبہ امام چہارم امام دین العبدین علیہ السلام امام پنجم محمد باقی علیہ السلام اور چھتے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے روحے تھے اور اس طریقے سے قلب رسول کو زخمی کیا گیا ناممکن ہے کہ اولاد پر ظلم ہو اور باپ کو صدمہ نو اولاد بھی جو بے گناہ ہے معصوم ہے پاک پاکیزہ ہے بے قصور ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی اولاد کو ستائیں اور باپ کا دل زخمی نہ ہو ناممکن ہے فطرتاً ناممکن ہے تو اس لئے جن لوگ نے یہ کام کیا انہوں نے قلب رسول کو زخمی کیا شہزادی یہ کون ہے ان خاتون جنہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانا در حقیقت پیغمبر کو عذیت پہنچانا ہے بخاری میں یہ جملہ موجود ہے فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے جو اسے عذیت پہنچائے گا وہ مجھے عذیت پہنچائے گا اور قرآن نے کیا کہا جو لوگ بھی رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام بنینوں انسان کی لعنت سے دروت پڑھنے محمد وعالی محمد جناب سیدہ کائنات کی سب سے منفر جاستی ہے سب سے منفر جاستی ہے کہ جن قیامت پر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں کل ما جات فاطمہ تو قام لہا رسول اللہ جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی پرغمبر کھڑا جاتی ورحبہ مرحبہ کہتے تھے وہ عجل صحافی مجلس اپنی مخصوص نحساس پر شہزادی کو بٹھاتے تھے یہ لو جناب توجیحات بڑی پیش کرتے ہیں کہ جناب شکر لوگ قبروں پر آتے تھے جھومتے تھے قبر کو چھومنا شرک ہے بڑے تحجب کی بات ہے اپنے بادشاہ کا ہاتھ چو میں شرک نہیں ہے اس کی ابا چو میں شرک نہیں ہے ولیہت کا ہاتھ چو میں شرک نہیں ہے وزیر مملکت کا ہاتھ چو میں شرک نہیں ہے حرم کے پیش نماز کا ہاتھ چو میں شرک نہیں ہے ہاتھ نہ دے تو اس کے ابا چو میں شرک نہیں ہے روزِ رسول کو چونا چاہے تو شرک ہے اور اس کی عجیب توجیح ایک عجیب توجیح ایک متبعہ نے کیا کہنے جناب غیرِ خدا کو چونا شرک ہے غیرِ خدا کو چونا شرک ہے میں نے کہا پھر یہ بتائی کہ اللہ کو کسی چوما جائے گا اگر غیرِ خدا کو چونا شرک ہے تو یہ بتائی اللہ کو کسی چوما جا سکتا اللہ کوئی چوما سکتا ہے کہنے یا اللہ یا اللہ کیا کی بات کا کرتا ہے کوئی منطق نہیں انہوں کے پاس خسن شہزادی کا معاملہ غیرِ معاملی معاملہ ہے جن لوگوں نے شہزادی کو ستایا تھا یہ سب بخاری سے پڑھنا ہو تاکہ ان کو کوئی اعتراض نہ ہو دن دو آدمین خاص طور سے شہزادی کو سوچایا تھا وہ شہزادی کی رہلت سے کچھ قبل آئے معذرت کے لئے شہزادی نے ان سے سوال کیا کیا تم دونوں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے جسے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ کو عذیت پہنچائے گا اس نے مجھے عذیت پہنچائی کہنے ہاں سنی ہے اس کے لئے شہزادی نے فرمایا ہے میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ستایا ہے اور میں پیغمبر کے پاس جاؤں گی تو تم دونوں کے شکایت کروں گی درود پڑھ رہے محمد و آل احمد اچھا ان کے ہاں بھی کچھ انصاف پسند پیدا ہونے لگے ہیں یہ جن لوگوں نے یہ جو فون ہوتا ہے اس پر جعوید غامدی کا بیان پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا امامت کے سسر میں اس نے بہت ہی حسین انداز سے ہمارے موقف کو پیش گیا جو شیع کہتے ہیں یہ حکومت الہیہ چاہتے ہیں جس میں اللہ منتخب کرتا ہے جس طرح اللہ نے رسول کو منتخب کیا اسی طرح رسول کے ذریعے سے امام کا انتخب ہوتا ہے اور یہ کیونکہ چاہتے ہیں الہی حکومت اس لیے inex겠습니다 ان کے ہاں جس طرح نبی کا انتخب اللہ کرتا ہے اسے جس طرح امام کا انتخب بھی اللہ کرتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے بتاتا ہے اور اس کے بعد تو چاہتے ہیں نے بتایا کہ رسول نے مولانی کو منتخب کیا اور مولانی نے آپ کے بعد کے روحوں کا اعلان کیا وہاں پر انہوں نے ایک جملہ بڑی دلکسپی والا کہا کہلیں یہ بتائیے اگر پیغمبر کسی کا انتخاب کر دیں اور کوئی اور اس شخص کو ہٹا کر بیٹھ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہلیں ہم تو اس کو غاصب کہیں گے فیصلہ باد میں ایک عالم تھے ابھی پیسے ان کے انتقال ہو گیا شیخ اسحاب بڑی معلومات ان کی وسیع ہوتی تھے وہ ایک روز بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کے دمیان باتیں کر رہے تھے مذاہب کے سسر میں کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کے شیعوں کے بارے ہیں کیا کہیں گے وہ بھی مسلمان ہیں جسے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ اس سب سے سنا ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں جو اللہ علیہ محمد صلی اللہ پڑھتا ہے اس سب مسلمان ہیں کہلیں کہ مگر وہ تو ہمارے فلا فلا کو برا کہتے ہیں تو اس میں جو انہیں بات کہی تھی وہ بڑی دلچیتی کہلیں کہ جب یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ وفات پیغمبر کے بعد جناب سید کے گھر کو جلانے کے لئے گئے تھے تو کیسے ممکنے کہ کوئی شخص شہزادی سے محبت رکھتا ہو اور ان لوگوں کے بارے میں نفرت نہ رکھے جو شہزادی گھر جلانے کے لئے گئے گئے تو یہ الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور بلند ہو رہا ہے وقت آئے گا جب دنیا تسلیم کرے گی کہ حق کل بھی آل محمد کا تھا آج بھی آل محمد کا ہے اور قیامت تک آل محمد کا حق رہے گا یہاں تک قائم آل محمد امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج اور شریف نکھے گا ان مزارات کو منحدم کرنے کی کوئی عقلی توجیب و کر ہی نہیں سکتے کٹ ہی نہیں سکتے کیا وہ یہ بھئی ان مزارات پر کیا ہوتا تھا ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کل بھی میں نے پریس کانفرس بھی یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے روزے موجود ہیں کربرا میں امام حسین کا روزہ ہے جناب عباس کا روزہ ہے نجیف میں مولای کائنات کا روزہ ہے کازمین میں دو اماموں کا ساتھ میں امام کو روزہ ہے سامرہ میں دو اماموں کا دس امام کا اور گیر میں امام کا روزہ ہے مشہد مقدس میں آٹھ میں امام کا روزہ ہے قم میں آٹھ میں امام کی بہن محصوم ہے قم کا روزہ ہے شام میں جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ان روزوں پر جائیں اور دیکھیں ہم ہم کیا کرتے ہیں تو انہیں نظر آئے گا کہ تلاوت اکڑا میں پاک ہوتی ہے نماز ہوتی ہے دعائیں ہوتی ہیں مناجات ہوتی ہے جب تک یہ جنت البقی کے مزارات انیس سو پچیس تک موجود تھے وہاں بھی یہی ہوتا تھا جاتے تھے امہ کی زیارت پڑھتے تھے قرآن و بیجی کی تلاوت کرتے تھے اللہ کے بارگاہ مناجات کرتے تھے تو در حقیقت جن لوگوں نے ان مزارات کے خلاف قدم اٹھایا انہوں نے ذکر خدا کو روکا ذکر رسول کو روکا اللہ سے مناجات کو روکا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو روکا اور یہ یقینی بات ہے کہ جو شخص بھی خدا اور رسول کو ناراض کرے گا قرآن کی آیتیں کہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی رسول کی لعنت ہوگی تمام فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام بنی نو انسان کی لعنت ہوگی جب قرآن نے ان پر تمام بنی نو انسان کی لعنت کر دی اب اگر ہم ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلے تو نہ قرآن کے خلاف ہوگا نہ سرکار دعالہ کے شادات کے خلاف ہوگا ضرور پڑھ لیجئے محمد و علیہ تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے بہت بڑا ثانیہ ہے شہزید گھر جلائے گا کل کے دشمنوں نے گھر جلانا چاہا ان دشمنوں نے مزار کو جایا کون کون تھا اس میں جنت البقی کے مزارات میں اسے صرف ہمارا تعلق نہیں ہے مہاتر محمد کی اقمدی بھی مہا پر ہیں جسے پورے عالم اسلام کو تعلق ہے پیغمبر کے انتہائی بندن مطبع اصحاب قوی کی بھی قبر ہیں ساری دنیا سے ان کا تعلق ہے درحقیقہ جن لوگوں نے ان مزارات کے ساتھ بے حرمتی کی انہوں نے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا اور ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کریں گے کہ جناب آپ اپنے اثر رسوح کو استعمال کرتے ہیں وہاں سے سب کچھ آپ کے پاس آتا رہتا ہے آپ ان سے ایک بات منوائیں کہ ان مزارات کا تعلق مسلمانوں کے تمام مقاتب فکر سے ہے اسے کہ یہاں پر امیتہرین ہیں یہاں پر مہات المؤمنین ہیں یہاں پر اصحاب رسول تو جہاں جہاں سب کے مرکزی قلعہ موجود ہیں وہاں اجادت دنے تاکہ تمام مسلمان ان مزارات کو پھر سے اپنے طور پر تعمیر کریں اس لئے کہ یہ مزارات مرکز وحی الہی ہیں یہ مزارات دعاوں کا مرکز ہے یہ مزارات تلاوت کا مرکز ہے یہ مزارات نمازوں کا مرکز ہیں یہ مزارات اللہ سے راویتے کا مرکز ہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں کربلا میں آج کل تو خیر کچھ مابندیاں مشکلات کی وجہ سے آگئی ہیں لیکن جب یہ کھلے ہوئے تھے ہر شخص دیکھ سکتا تھا وہ کربلا ہو وہ نجف ہو وہ کازمین ہو وہ سامرہ ہو مسجد مقدس ہو وہ قوم معصوبہ ہو وہ چام کی سردنی ہے جتنے مزارات ہمارے موجود ہیں کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے کہ وہاں صرف ذکرِ خدا ذکرِ رسول مناجات دعا قلاوتِ قرآن پاک ہوتی ہے تو اس لیے جن لوگوں نے ان مزارات کو ڈھایا انہوں نے در حقیقت ایک طرف ان عبادات سے محروم کیا دوسری طرف قبلِ رسول کو ذکرِ کیا رسول کے قلب کو ذکرِ کیا کہتے ہیں جناب چومنا بدات ہے ہم اسے پوچھیں جناب بدات اور سنت میں فوق کیا ہے تو ہر قدام میں ہر مکتبِ فکر بھی بات لکے ہوئے جو کام پیغمبر نے کیا ہو وہ سنت ہے اور جو پیغمبر نے کام نہیں کیا اور ہم اسے دینی کام بنا دے تو وہ بدت ہے میں نے کہا اچھا آپ اسی بات وجہ میں رہیے گا کہ پیغمبر کوئی کام کیا ہو تو وہ سنت ہے پیغمبر نے شہزادی کی پیشانی چومی تھی چومنا سنت ہوا یا نہیں پیغمبر نے اپنے نوازوں کے موہ چومے تھی چومنا سنت ہوا یا نہیں اگر حجر حصفت کو چومنے کی بنا پر اس کو چومنا سنت ہو گیا تو کیا حسن حسین کو چومنے کی بنا پر پیغمبر کا ان کو چومنا سنت نہیں قرار پائے گا کل شہزادے موجود تھے ہم ان کے پیشانی کو چومتے ان کے ہاتھوں کو چومتے آج ظاہر بظاہر موجود نہیں ہے ہم ان کے ذریعے مقدس کو چومیں گے مظاہرات کو چومیں گے قبر متحر کو چومیں گے ابباس کلم کو چومیں گے یہ چومنا کس لحاظ سے شرک اور گمراہی ہو سکتا ہے شرک تو ہی چیزیں کہ غیر خدا کو خدا ماننا باپ نے اگر بیٹے کا بوسا لیا تو کیا اس نے شرک کیا ہے شرک کیا اس نے تو عزیزان محترم یہ جتنی باتیں پھیلائی گئیں یہ صرف آل محمد کی عدوات کی بنا پر یہ آل محمد کی انشاءاللہ خدا اندنم ہم سب کو نصیب کرے بار بار مدینہ منورہ جانو آپ دیکھیں گے کہ آل محمد سے متعلق جتنے نشانات تھے ان کو مٹا دیا گیا مگر مسلد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کا نام رکھا ہے خوخہ تو ابی بکر جناب ابی بکر صاحب کا کوئی خوخہ ہے اس کو مینٹینٹ کیا گیا مزارات کو مٹھایا گیا ہے لیکن حیرت انگیز بات دنیا کے جتنے ظاہرین جاتے ہیں ان کو وہ لوگ ثقیفے کی جگہ خاص طور سے دکھانے کے لئے جاتے ہیں جس خوب ڈیکوریٹ کیا گیا ہے چمن بنایا گیا ہے پھول لگائے گئے ہیں گملے سجائے گئے ہیں تاکہ دنیا پر واضح کیا جائے کہ ہم یہ وہ جگہ جہاں پر ہم نے آل رسول کے حق کو پامال کیا یہ کیسی بات ہے کہ قبر سیدہ نہ رہے جو آل محمد سے وابستہ ہے اور وہ خوخہ رہے جو بڑے صاحب سے وابستہ ہے اور وہ جگہ ڈیکوریٹ کی جائے جہاں پر آل محمد کے حق کو پامال کیا گیا کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کل سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آگ پہچانو سیدہ کون ہیں فاطمہ تو وزعت من پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے اس لئے سیائے سیدہ میں یہ روایت موجود کہ کل ما جات فاطمہ تو قامال رسول اللہ برکڑے میں جاتے تھے تازی واجل صحافی مجلس اپنی مخصوص نے شہس پر شہزادی کو بٹھا پیشانی کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے ایک محترمہ نے سوال بھی کر دیا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے آپ سونگتے کیا ہیں فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوش بھاتی اس لئے کی وہ تحفہ ہے جو اللہ نے رسول کو عرش پر بلا کر عطا کیا تھا دائر محبوب کو بلایا تھا کائنات میں واحد پہلا سفر ہے جو سرکار دو عالم عرش کی بلندی اتر گئے ہیں اور قرآن سور بنی سائل میں پہلی آیت میں کہا سبحان اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئے تاکہ اسے اپنے نشانیاں دکھائیں تو جس اللہ نے جب رسول کو اس عزت و احترام کے ساتھ تحفیہ عطا کیے ان میں سب سے عظیم تحفہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ نے اقبال نے کیا خوبصورتی سے شہزادی کی بارگاہ میں نظر رقیدت پیش کیا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت حضرت زہرہ عزیز نور جشم رحمت للعالمین ان امام اولین کہتے ہیں اقبال کہ جناب مریم کی ایک عزت ہے عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر اگرامی تو جناب فاطمہ زہرہ تین نسبت وں رحمت لد عالمین ان امام اولین آخرین آپ دخترین ایک اخترین کائنات کے سید و سردار احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ 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 یہ پہلی نسبت اور پھر بان ہوئے ان تاج دار حل عطا مرتضا مشکل کشا شہر خدا آپ شریک زندگی ہیں اشتاج دار ان نمہ کی جس کوئی مرتضا کہتا ہے کوئی مشکل کشا کہتا ہے کوئی شہر خدا کہتا جس نے اپنی مشکلات میں مددگار پایا اس نے کہا شہر مشکل کشا ہے جس نے راضی برحضہ دیکھا اس نے کہا مرتضا ہے جس نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھا اس نے کہا شہر خدا اور ایک حدیث تو پیغمبر کی بہت ہی منفرد ہے اس میں مولا کے مخاطب کر فرماتے یا علی اوٹیت صلاح لم اوتم اصلاح علی تمہیں تین خصوصیات ایسی ملی جیسی کسی کو نہیں ملی حتی مجھے بھی ملے تمہیں میرے جیسی خصوصی ملا جیسی کسی کو نہیں ملا اب اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو کیا اس کا شہر بھی پیغمبر کا دماد نہ ہوتا اور پیغمبر اس کے خصوصی نہ ہو دے اگر پیغمبر فرمات علی تمہاری تیسی خصوصی ہے تمہیں میرے جیسا خصوصی ملا اس بات کی علامت ہے نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے نہ علی کے علاوہ کوئی دماد ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کا بیٹا ہے تو نبی کے گھر کی بیٹی ہے وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال وہ اپنی ذات میں منفرد کون جواب لے سکتا ہے شہزاد یہ کونین کہتو تو چلا لگ وہ بی جس کے تعظیم کے پیغمبر کھڑے ہو جائے وہ بی جس کے دروازے پر پیغمبر ہر نماز سے پہلے آتے تھے جب آئے تطہیر نازل ہوئی کہ تو پیغمبر نے معمول بنا لیا کہ ہر نماز سے پہلے سیدہ بچاتے تھے سلام کرتے تھے آئے تطہیر کی سلام ہر نماز سے پہلے یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر دنیا کو سمجھانا چاہ رہا تھے اس در کو بھی پہچان لو اس گھر میں رہنے والوں کو پہچان ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اس دروازے پر آگ لکڑی رہا تاریخ کا کتنا ملا ارمیہ کہ جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آگ سلام کرے آئے تطہیر کی تلاوت کرے اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آگ لائی جائے سیدہ کے دروازے جلانے کی کوشش کی جائے خاتون جنت کی گھر جس دروازے پر اللہ کا رسول کر کھڑا تھا آج اسی دروازے پر آگ لکڑی لے کر دشور کھڑا ہو شہزادی سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس گھر میں باہر نکال دی شہزادی نے فرمایا اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے مگر آنے والوں کا جواب تو پیغمبر خطبہ روک کر ممبر سے اترتے تھے بچوں کو اٹھاتے تھے اللہ اکبر اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں اور ننہ شہزاد آیا پشت رسول پر بیٹھ گیا تو حکم خدا ہوا میرے حبیر اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ میرا شہزاد اپنی مرضی سے اتر نہ پیغمبر نے ستر مرتبہ سبحان ربی علالہ وحمد پڑھ سبحان ربی علالہ وحمد سبحان ربی علالہ وحمد پڑھ تک جب تک وہ شہزاد اپنی مرضی سے اتر نہ گیا اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھائے اللہ اکبر شہزاد فرماتی ہے اس گھر میں تو میرے بچے حسن ہوسن سین مگر آنے والے اس قدر شتی تھے انہوں نے کہا ایک چاہے کوئی بھی رہتا ہو اور اس کے بعد تاریخ میں بات محفوظ کر لی کہ آنے والوں نے ایسے تشدد کے ساتھ گھر کا دروازہ گرایا جناب سیدہ دیوار ادھر کے درمیان زخموں سے چورو کر زمین پر گر پڑی فضہ کا فکارہ یا فضہ زمی یہ لے گئے اے فضہ ذرا سہارہ دینا آج فضہ جناب سیدہ کو سہارہ دے رہی ہے کل شام کے بازار میں جناب زینب کو سہارہ دے رہی ہو اللہ اکبر آپ جانتے ہیں کہ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہوئیں اور مولا سے وسیعت کی تھی یا علی آپ ہی مجھے غصن دیجئے گا آپ ہی مجھے کفن بنائیے گا آپ ہی میرے نماز جنازہ پڑھئے گا رات کی تاریخ میں مجھے سبود لہت کر دیجئے گا مگر جس وقت میرے مولا شہزادی کچھ جو غصن دے رہے تھے علی جیسے سابر انسان بلند آواز سے چیخ مار کر روئے کسی نے پوچھا تھا بولا ہم نے آپ کو کبھی سریعتے سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا فرمایا میں کیسے بیان کروں کہ جس وقت میں نے غصن دینا شروع کیا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹے ہوئی تھی ایک جملہ ہے مولا کا جناب سیدہ کو جب غصن دے رہے تھے اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کی منزل آئی تو مولا نے شہزادی سے کہا تھا اے فاطمہ زہرہ جب آپ اپنے بابا کے پاس جائیں گی تو جا کر بتائیے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کی اللہ اکبر کسی شاید نے سچ کہا کہ پہلو بھی شکستہ ہے دربت بھی شکستہ ہے کل کے ظالموں نے پہلو کو دوڑا تھا آج کے ظالموں نے مقبر کو دوڑا ہے اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی دنیا میں آپ کے با دھائی یا تین مہینہ رہی مگر اس عالم میں کہی ہے کہ پسلیا ٹھوٹی ہوئی ہے مرسلیا پڑھتی ہوئی گئی ہے سبت علیہ مسائب اللہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مسئیبتیں ڈالی گئی اگر دنوں پر پڑھتی دنوں کی روڑنی باتی رہتی واہ محمد قبر رسول سے آواز آ رہی تھی ہائے میری بیٹی ہائے میری دختر تربت بے شکستہ ہے پہلو بے شکستہ ہے تربت بے شکستہ ہے پہلو بے شکستہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرے مالک وقت جلد آ جائے جب جنت الوقی تعمیر ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی